تینوں رازے میں کانگریس کے جیت کے بعد اب ہیمانجل کے کارکرتہ جوش میں دیکھ رہے ہیں اور دگنے اساہ کے ساتھ چناوی رنڈ شیطر میں آنے کی بات کہہ رہے ہیں اور ایسا ہونا صحبہ بکھے کیونکہ تین رازے میں کانگریس جیت نے ہیمانجل کانگریس کو سنجیونی دے دی ہے جو کانگریس اب تک حتاش اور پریشان تھی ان میں جیسے ایک ایک نئے رکھ کا سنچار ہو گیا ہے اسی کے چلتے آز جیلا کانگریس کمیٹی سولن کے ادھیک شراحل تھاکور نے پریس وارتہ کا آئیوزن کیا اور بھاسپا شاشن کال کو جم کر کوزہ اور کہا کہ اب زملوں کے سرکار کا انتتہ ہے انہوں نے کہا کہ یوہاورک کو روزگار کے نام پر گریونیوں کو مہنگائی کے نام پر گریبوں کو لاکھوں کی سہائیتہ دینے کے نام پر بوٹ مانگے لیکن انہیں کیول جملے ہی دیے جس کا جواب تین رازیوں نے دے دیا ہے اب ہیمانجل کی جنتہ جواب دینے کو تیار ہے جس کے چلتے وہ پانچ جنوری کو کنڈا گھارٹ میں کارکرتہ سمیلن کرنے جا رہے ہیں جہاں سے چناوی ویگل فوقنے جا رہے ہیں اس موقع پر جلہ کانگریس کمیٹی سولن کے ادھیک شراحل تھاکر نے کہا کہ تین رازیوں کے مدداتاؤں نے قرارہ جباب موڈی سرکار کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیول جیت نہیں بلکہ ابھیمان پر سوابیمان کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ آج کانگریس کارکرتہ پوری طرح سے اس ساہیت ہیں اور آنے والے چنابوں میں ہیمانجل بھی انیہ تین جیلوں کا انسرن کر چاروں کی چاروں سیٹوں پر وزے حاصل کریں گے اور کانگریس کا پرچم لہرائیں گے تین راجیوں میں کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں یہ اگامی 2019 کا دیش کو سوچک ہے خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک قرارہ جواب جو ہے ان پر دیش کی جنتہ نے دیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں یہ سچائی کی جیت ہوئی ہے وہیں ابھیمان کے اوپر سوابیمان کی جیت ہوئی 2019 میں جو ہمارے جو چناؤ ہو رہے ہیں اس میں مجھے پونڈ وشواس ہے کہ جس طریقے کا ٹرینڈ یہ ان تین پردیشوں میں ہوا ہے اسی کا انسرن ہمچل میں بھی ہوگا اور چاروں کی چاروں سیٹیں جو ہیں ہم یہاں سے جیت کر اور جو پردیش میں جو ہے جو ہے پھر سے اور دیش میں جو کانگرس کا جو پرچم ہے پھر اسی طرح سے لہرہ آئے گا جیسے پہلے لہرہت آیا ہے